ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے خبرہ بھی تک آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی ڈلی کی پور مکھے منتری اور کانگریز کی پردیشت دیاکش شیلہ دکشت کا مدن ہو گیا ہے کانگریز کی ورش نیتا شیلہ دکشت اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے انیس سو ارتیس میں ان کا جنم ہوا تھا اور دو ہزار انیس میں اکیاتی سال کی عمر میں شیلہ دکشت نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ہے تین بار ڈلی کی مکھے منتری رہ چکی ہیں قبیت خراب ہونے کے بعد ان کو اسپطال میں بھرتی کرایا گیا تھا اور وہیں ان کا دیہانت ہو گیا ان کا ندھن ہو گیا اپنی راجنیتی کو لے کر ہمیشہ سے چرچا میں رہی ہیں ڈلی کی مکھے منتری رہی ہیں تین بار ڈل کا دورہ پڑھنے سے شیلہ دکشت کا دیہانت ہوا ہے ان کا ندھن ہوا ہے ڈلی میں اپنے وکاس کاریوں کو لے کر بھی وہ جانی جاتی ہیں شیلہ دکشت اکردہور نیتاں تھی کانگریس کی اور اگر بات کی جائے پچھلی بار جب ویدہان سوا چناؤ ہوئی تو اتر پردیش میں تو ان کو کانگریس کا چہرہ بنایا گیا تھا اتر پردیش میں انیس سو اٹھاون سے لے کر دو ہزار تیرہ تک شیلہ دکشت ڈلی کی مکھے منتری رہی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے انیس سو اٹھاون سے لے کر دو ہزار تیرہ تک شیلہ دکشت ڈلی کی مکھے منتری رہی اتکیاسی سال میں ان کا ندھن ہوا ہے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں آم آدمی پارٹی کی چیت کے بعد ارون کجریوال مکھے منتری بنی تھی شیلہ دکشت کندر میں بھی راجنیتی میں رہی ہیں اور وہ پارلیمنٹری افیرز کی منسٹری میں رہی وہ منسٹر رہی گورنر بھی رہ چکی ہیں کیرلا کا ان کو دو گورنر بنایا گیا تھا کیرلا کی گورنر رہی ہیں پولٹیکل اگر کریئر کی بات کی جائے تو اپنے آپ میں بہت خاص ان کا پولٹیکل کریئر رہا اور انیس سو چوراسی سے لے کر انیس سو نباسی میں شیلہ دکشت نے کننوج سے ایزبورستانست بنی تھی اور کننوج پارلیمنٹری کونسٹیٹنسی سے انہوں نے جیت حاصل کی تھی اور ایزب پارلیمنٹ میمبر کے طور پر انہوں نے منتری کے روپ میں بھی کام کیا 18 سال کی عمر میں شیلہ دکشت کا ندھن ہو گیا ہے ایک بہت ہی قدعوار کانگریس کی ورش نیتا اور کاندھی نہرو پریبار سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے کانگریس میں اپنی ایک الگ وہ پہچان رکھتی تھی ہماری بزرگ نیتا تھی ہماری ماں کی طرح تھی اتنے سال دلی میں پندرہ سال انہوں نے ایزب چیم منسٹر رہی اس ایج میں انہوں نے پی سی سی پریزیڈنٹ کو سمالا لڑائی لڑی اب ایسا لگا ہے کہ بہت بڑا ہم لوگوں کو دھکا لگا اتنی مہان نیتا ہمارے بیس سے گئی ہے بہت میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم سارے دلی کے کانگریسی نیتا ہوں یا کارے کرتا ہوں سب دکھ میں ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے بھی دکھ ہے ساری کانگریس دلی کی جو کانگریس ہے اسے دکھ ہے کہ اتنی سیوہ کرنے والی راجیب جی کے ساتھ انہوں نے کام کیا اندرہ جی کے ساتھ انہوں نے کام کیا سونیا جی کے ساتھ کام کیا منمون جی کے ساتھ کام کیا راہل جی کے ساتھ کام کیا ایک ایکسپیرینس ان کو تھا اور بڑا افسوس ہے کہ وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں شیلہ دکھشیت اب اس دنیا میں نہیں رہی 80 سال کی عمر میں ان کا ندھن ہو گیا ہے 1998 میں پوروی دلی سے انہوں نے چناف لڑا تھا بعد میں انہیں آدلی میں جیت حاصل ہوئی دیکھیں ابھی وہ مہان آتما ہمارے بیچ نہیں ہے تو میں ابھی کچھ زیادہ کہنے کی استطیق میں نہیں ہوں کیونکہ سب کے من بھرے ہوئے ہیں سب دکھیں ہیں اس لیے میں کچھ زیادہ بھی کہنے ہی سکتا آپ کو لیکن وہ مہان آتما ہم لوگ کے بیچ سے چلی گئی ہے ڈلی کی پور مکہ منتری کانگریس کی پردیر شدیعہ شیلہ دکھشیت کانگریس کی ورش نیتہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے 81 سال کی عمر میں ان کا ندھن ہو گیا ہے 1984 میں کانگریس سے انہوں نے 1984 میں شناف بھی لڑا تھا کنو سے 1998 میں پوری دلی سے چناف ہار بھی گئی اور پھر اس کے بعد 1998 کے بعد سے 2013 تک دلی کی مکہ منتری رہی ہیں لگا تھا آجے گوہتم صاحب ہمارے ساتھ جھٹ سکے ہیں ہم آدمی پارٹی کے پروقتہ ہیں آجے گوہتم صاحب کانگریس پارٹی کے لیے ایک بڑا جھٹکا اور ساتھی ایک اچھی نیتہ جن کی اپنی ایک الکش بھی تھی آشیرہ دکھشت جی ان کی ان کا دیہانت ہو گیا ہے کیا کچھ پرتکرہ ہے آپ کی دیکھیں ایک بڑا دکھ کی بات ہے اور ایک اچھا نیتہ ہو دیا دیش نے کئی بار وہ مکہ منتری بھی رہی تھی اور نیچر وائز بھی مطلب سماجک طور پر بھی بہت اچھی جیون بھارت کے لوگوں کے لیے ایک ادھاران ایک نظیر ہے کینڈری منتری کے روپ میں سنسسرس کے روپ میں مکہ منتری کے روپ میں کانگریس پارٹی کی لیڈرشٹ کے روپ میں انہوں نے الگ الگ چھیتروں میں الگ الگ ذمہ داریوں پر کام کرتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کے سروکار کے پڑتی لوگوں کے سمسیاں کے سمادھان کے پڑتی پوری سمرپڑ بھو سے انہوں نے کام کیا ہے آج ان کا ندھن نشی طور سے جو ساماجیک اور راجنیتک چھیتر کو ایک بہت بڑا نقصان ہے ایک بہت بڑی چھتی ہے جو کہ اپرونی چھتی ہے میں ان کے شردہ سمن ارپیت کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے پریوار کو اس دکھ کو سہنے کی شکتی مختار عباس نقوی نے دکھ جتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک بڑی اچھی نیتا تھی میں بلکل اچم بھی تھوں بسواسی نہیں ہو رہا ہے کہ سیلا جی نہیں رہی ابھی میں راستے میں تھا میں جا رہا تھا آج ہم لوگوں کی بہت سارے کارکرم رکھے ہوئے تھے دلی میں سدد ستہ افیان کے ساروزنیک کارکرم اور میں آئی ٹیو تک پہنچا تھا تب تک مجھے سمچار آیا اور میں نے تورت پارٹی کو بات کیا پارٹی نے ڈیسائٹ کیا سارے کارکرم ہم لوگ اس کو استگیت کر دیتے ہیں میں نے اپنے راشتے دیگ جی کو بھی سوچنا دی شیلا جی کا ایسے جانا بلکل اچمبیت کرنے والا ہے میں تو ان کے ابھی ابھی مل کے آیا تھا اور مجھے سب یاد آ رہا ہے کیسے وہ بچے کی طرح میرا سواگت کی تھی چناؤ بھی لڑے ہم لوگ تو میں نے ان کے اندر ایک ماں بھی دیکھا دلی بہت میس کرے گی شیلا جی کو اور شیلا جی دلی اور دیس کی راجنیتی میں اچھے طور پہ یاد کری جائیں گی راجنیتہ کے جیون میں پلس مائنس لگا رہتا ہے لیکن شیلا جی ایک سمبانیت نام ہے راجنیتی کا اور میں پرارتنا کرتا ہوں اس ور سے کی ان کے سبھی چاہنے والوں کو پریوار کے لوگوں کو سبھی لوگوں کو یہ دکھ برداس کرنے کی شکتی دے میں بپکش بپکشکال لیڈر ہوں پھر بھی مجھ سے برداس نہیں ہو رہا 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 مجھ سے بردانے کے پہلے بھی ان کو ملا تھا ایسے شبدوں کا پریوگ نہیں کیا نہ بردیگت ہمارے لیے نہ ہمارے پارٹی لیڈرز کے لیے تو ان کا ایک بڑپن تو دکھا وہ وہ مجھے ایموسنل کر رہا ہے اور میں نے بھلے میں چناؤ لڑا ان کے خلاف ہم جیت بھی گئے لیکن لوگوں کا جو پریم دیکھا میں نے شیلا جی کے لیے وہ اس میں بہت کچھ لکھ سکتا ہوں بول سکتا ہوں اور میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اس فیلنگ کو تو اچانک وہ ہمیں چھوڑ کے ایسے چلی جائیں گی یہ تو سمجھ میں نہیں آیا بٹ ٹھیک ہے اشور کا بیدھان ہے آنا جانا پریوار کو یہ دکھ برداسٹ کرنے کی شکتی ملے ایسی پرارٹنا کرتا ہوں اس ور سے سانوز جی راج جی اس ورک سکتی میں ہے کہ تمام لوگ کتاش کرتے ہیں دلی کی پور مکہ منتری شیلہ دکھشت کے ندھن پر شوک کی لہر اور سبھی کئی نیتاؤں نے ان کے ندھن پر افسوس ظاہر کیا ہے دکھ جتایا ہے دلی کے بی جے پی کے ادھاکش اور سانسد منوز سیواری نے کہا کہ انہوں نے ان میں ایک ماں دیکھی ابھی کس دن پہلے ہی منوز سیواری کی ان سے ملاقات ہوئی تھی پندرہ سال دلی کی مکہ منتری رہی شیلہ دکھشت اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا جو کاریکال رہا دلی میں انہوں نے بہت سے وکاس کے کام کیے دلی بدلی کافی حد تک ایک لمبی پاری دیش کی سیاست میں سانسد سے لے کر دلی کے مکہ منتری اور پھر سینٹر میں منشٹر بھی رہنا ایک بہترین پاری ان کی راج نیتک پاری رہی ساماجی کے لحاظ سے بھی لوگ ان کو پسند کرتے تھے شردھانجلی دیتے ہوئے منوستیواری بھابوک ہوئے ہیں دلی کی پور مکہ منتری کانگریس کی ادھیاکش کانگریس کی ورش نیتا کانگریس کی پردیش ادھیاکش اور ورش نیتا کانگریس کی پردیش ادھیاکش بھی تھی شیلہ دکشت اور ان کے نیدھن سے واقعے میں راج نیتک جو جگت ہے اس میں شوکی لہر دوڑی ہے صرف کانگریس کی نیتا ہی نہیں ورش نیتا انہیں بھی ان کے نیدھن پر افسوس کا اظہار کیا ہے دکھ جتایا ہے اور الگ لگ پر تکریان آ رہی ہیں صبح تبیت خراب ہونے کے بعد الٹی ان کو ہوئی اس طرح کی بات بتائی جا رہی ہے اور دل کا دورہ پڑھنے کے بعد شیلہ دکشت ان کا نیدھن ہو گیا ہے اپنے راجنیتی کو لے کر اپنے ویکتت کو لے کر اپنے ویوہار کو لے کر اور پردھان منتری نریندر مودی کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے پور سیم شیلہ دکشت کی نیدھن سے دکھی ہوں انہوں نے دلی کے وکاس میں مہد پونی یوگدان دیا میری سموید نائے ان کے پریوار والوں اور سمرتھوکوں کے ساتھ ہیں دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نے بھی شیلہ دکشت جو دلی کے پور مکہ منتری تھی ان کے نیدھن کے بعد یہ ٹویٹ کیا ہے دکھ جت آیا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دلی کے وکاس میں مہد پونی یوگدان انہوں نے دیا نیتن گٹکری کینڈر منتری ان کا بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے دلی کی پور مکہ منتری اور کانگریس کی ویش نیتا شریمتی شیلہ دکشت جی کے لئے دیہان کی خبر سن کر ویتھت ہوں دلی کے وکاس میں ان کا یوگدان ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کے پریوار والوں کے پرتی میری سمویدنائے ہیں بھگوان شیلہ دکشت جی کے دیونگت آتما کو شانتی دے یعنی ایک بات ہے کہ ہر نیتا چاہے وہ دیش کے پردان منتری ہوں چاہے وپخش کے دوسرے نیتا ہوں سب ہی اس بات کا ذکر ضرور کر رہے ہیں کہ دلی کے وکاس وکاس کے لئے ان کو یاد کیا جائے گا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شیلہ دکشت جی کا جو ایک کاریکال رہا پندرہ سال کا انیس سو اٹھانوے سے لے کر دو ہزار تیرہ تک اس میں دلی نے بہت ترقی کی بہت حد تک بدلی تھی دلی یعنی انیس سو اٹھانوے کی دلی کو اگر دیکھا جائے اور جب دو ہزار تیرہ اور دو ہزار دس کے بعد کی دلی کو دیکھا جائے ایک وکاس کی تصویر دلی میں نظر آئی شیلہ دکشت کانگریس کی ورش نیتا دلی کی ادھاکشویدھی پردیش کی کانگریس کی طرف سے اور دلی کی پور مکھے منتری تین بار مکھے منتری ارون کے جیوال نے بھی ان کے ندھن پر ٹوٹ کیا ہے اور دکھ جتایا ہے صرف کانگریس کے سمرتھکوں میں ہی نہیں بلکہ جو دوسری پاچیوں کے نیتا ہیں سمرتھک ہیں وہ بھی کافی دکھ محسوس کر رہے اور انہوں نے بھی دکھ جتایا ہے اور سب ہی اس بات کا فکر کر رہے ہیں کہ شیلہ دکشت راج نیتا کے طور پر ذکتگت طور پر اپنے آپ میں ایک اپنی ان کی الیکشوی تھی اور ان کے یوگدان کو دلی کے وکاس کی یوگدان کو ہمیشہ آدھ رکھا جائے گا شام ہوتے ہوتے ایک دکھ والی خبر سب ہی کے لئے آئی دلی کی مکھے منتری شیلہ دکشت اب اس دنیا میں نہیں رہی یہ جو دوسری تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے ایک دن پہلے کی تصویریں ہیں ان کے گھر کی تصویریں ہیں پندرہ سال دلی کی مکھے منتری رہی ہیں شیلہ دکشت اور آج ان کا ندھن ہو گیا اور ان کے ندھن کی خبر کے بعد راج نیتک گلیاروں میں دلی میں شوک کی لہر دوڑ گئی ہے جو لوگ ان سے جڑے ہوئے تھے جن سے ان کی ملاقاتیں تھیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے سب ہی ان پلوں کو یاد کر کر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور سب ہی چاہے وہ بپکش کے لوگ ہو چاہے وہ کانگریز کے نیتہ ہو سب ہی کا یہ کہنا ہے کہ شیلہ دکشت کا ویقتت اپنے آپ میں بہت الگ تھا وہ ایک بہترین راج نیتہ کے ساتھ ایک بہترین انسان بھی تھی یہ تصویریں ان کے گھر کے باہر کی ہیں اور اسپتال میں ان کا ندھن ہوا ہے اور اگر بات کی جائے شیلہ دکشت کا 80 سال کی عمر میں ندھن ہوا ہے 1998 سے لے کا دکشت کا ملکہ منتری شیلہ دکشت جو ایک سانسد کے طور پر بھی اپنی سیوائیں دے چکی ہیں ایک بڑی لیڈر تھی کانگریز کی اور انہوں نے ان کا جو یوگدان رہا کانگریز پارٹی کو بھی اور پورے دیش کی راج نیتی کے لیے اور خاص طور سے دلی کے لیے دیش سال وہ دلی کے مکھے منتری رہی 1998 سے لے کر 2013 تک انہوں نے اس پد پر کعویز رہ کر اپنی سیوائیں دی ہیں اور ان کے اس وقت میں ان کے اس کاریکال میں دلی نے بہت حد تک ترقی کی بہت حد تک دلی بدلی ہے پردان منتری نرندر مودی نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹ میں یہ لکھا کہ مجھے افسوس ہے بہت دوک ہے شیلہ دکشت ان کا ندھن ہوا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ دلی کے وقاس میں ان کے یوگدان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دلی کے ادھیکش بی جے پی کے ادھیکش منش منوستیواری بھاوک ہو گئے شیلہ دکشت جی کی موت کی خبر سننے کے بعد اور اس کو لے کر جب میڈیا سے وہ بات کر رہے تھے اور اپنے آپ میں ایک ظاہر سی بات ہے کہ 80 سال کی عمر میں ان کا ندھن ہوا ہے لیکن جس طرح سے وہ ایکٹیب تھی لگتار ایکٹیب تھی ابھی تک ایکٹیب تھی آپ پولٹیکس میں چاہے وہ ابھی حال فلال میں چناؤ ہوئے ہو لوگ سبا کے اس میں وہ ایکٹیب نظر آئیں اور تین بار دلی کی مکہ منتری رہنا کسی پردیش کی مکہ منتری رہنا 1984 میں دیپیندر ہڈڈا صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پور سانسر دیپیندر ڈڈا صاحب جس طرح سے تمام پرتیکریائیں آ رہی ہیں اور اگر بات کی جائے شیلہ جی کی تو ویقتیت کے روپ میں ایک راجنیتہ کے روپ میں بہت سی یادیں آپ کے ساتھ بھی جوڑی ہوں گے کیا کہیں گے ان کے اس ندھن کے دکھ بھری خور پر سب سے پہلے ہم شدہاجلی دیکھتے ہیں نا صرف کانگریس پارٹی اور دلی کی جنتہ کا یہ شکریہ ہوئی ہے دیش کو ایسی شکریہ ہوئی ہے جس کی پورتی ہونا سمبھو نہیں ہے ان کا ایک بہت بڑا جو آپ نے گیون کے اندر صاحب نے گیون کے اندر ایک دیش نیرمان میں بہت بڑا یوگدان رہا خاص طور پر جو دلی کے بطور مکھے منتری جو ان کا کارکال رہا ہے اس میں جس پکار سے دلی میں وکاس کارک کراے گئے دلی کا وکاس ہوا دلی ہمارے پوری دنیا کے اندر ایک سرشے اس راجدانی بلکہ بنتے اوبر کے آیا جس میں ان کا بشیش یوگدان دا اس کو کبھی بلائے نہیں جا سکتا ہمارے ایک پریوارک سمبند رہے ایک پریوار کے ساتھ بچپن سے ان کا آشیلوات کافت کرنے کا اثر مجھے ملا تو نیجی نیجی روپ سبھی میں بہت بھاوک ہوں اس خواست کیانے کے بعد اور ہم سب سدھالی دیتے ہیں اور ان کا جو ان کی جو سوچ تھی اس سوچ سوچ کو آگے لے کے چلیں بیبن جی ایک سوال اور میرا کی ساماجک شطر میں جو لوگ ہوتے ہیں راج نیتہ ہوں یا پھر وہ پبلک کے لئے کام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آخر تک وہ کام کریں اور شیلہ جی لگاتار ایکٹیو رہی ہیں پولٹکس میں ابھی لوگ سبا چناب میں بھی وہ پوری طرح سے ایکٹیو تھی یہ جو جذبہ ہوتا ہے کسی کسی نیتہ میں ہوتا ہے اس جذبے کو لے کر کیا کچھ کہیں گے میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں دیکھیں راج نیتی پر جات پر جات انترک پرانالی میں راج نیتی میں ہار جیت دو پہلو ہیں مگر جو جن سیوہ کی بھاونہ ان میں کوٹی کوٹی بھری تھی اور اپنی انتن ساس تک وہ سکریہ راج نیتی میں بنی رہی آپ نے دیکھا لوگ سبا چناؤ کے اندر بھی اس طرح سے انہوں نے چناؤ لڑا اور یہ دلی کے پردیشت دکھ کے روپ میں کانگریس پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے انتن سانس تک ان کا ایک یوگدان رہا ہے تو یہ ایک جو اس طرح کا جذبہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور آج سارا دیش میں سمجھتا ہوں کوئی بھی دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ہر بات سے اوپر اٹھ کے سارا دیش شیلہ جی کو یاد کر رہا ہے دیپن جی آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا آپ کی پارٹی کے نیتاں تھی لیکن ہم دیکھ رہتے لگاتا دوسری پارٹیوں کے جو نیتاں ہیں وہ بھابوک ہو رہے ہیں اور سب کی زبان پر ایک ذکر سا جس کا آپ نے بھی بات کہی ایک بہت بڑا کسی ہر کسی کے جیون میں جب نشکرس نکلتا ہے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن باتوں کی وجہ سے کئی ویکتے تو امر ہو جاتے ہیں اور شیلہ جی کا ویکتے تو امر حالانکہ ان کے ویکتے تو امر جو ہمیشہ یاد رکھ کر کی جائیں گی مگر جب بھی کبھی دلی کے وکاس کی بات آئے گی بالکل تو جو کانگریس کارکان میں شیلہ جی کے نیتیت میں جس کرا سے کام ہوا تھا دلی کے وکاس کی بات آئے گی تو شیلہ جی کا نام ایک پریائر واشی بن کے اس کے ساتھ یاد کیا جائے گا یہ میں سمتا ہوں ان کے ویکتے تو امر کرنے والی ایک ویشیش بات رہے گی دیپرندوٹی صاحب بہت شکریہ بات کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ جوہر یادب صاحب بھی جڑ چکے ہیں بی جو پی کے پڑھتے کری آئے ایک کانگریس نے اپنا ورشت نیتا تو خوی آئی ہے اور دلی کی پور مکہ منطقی رہی ہیں ایک نیتا رہی ہے اس کے ناستے مرسی طوب سے ان کو ونم سدانجلی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے پریوار کی طرف سے ویکتی گت طوب سے میری طرف سے تو کسی بھی نیتا کا جب اچانک جانا تو کیونکہ کچھ دن پہلے تک ابھی جب ان کو دیکھا تھا ہمارے بیچنے کی تو ہوتا ہی ہے اور دلی کی مکہ منطقی نہیں ہے اس کے ناستے نیتا رہی ہے کانگریس نے اپنا ایک نوٹا ہویا ہے ہم سب کی طرف سے یہ ہے کہ ان کے پریوار کو ان کے بیٹے کو یا جو اون کے پریوار سکتے ہیں جواری آدب جی ابھی دیپنس جی بات کر رہے تھے پردھان منطقی کا بھی ٹویٹ آیا ہے منو ستیواری بہت 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 تھے ان کی بائٹ آ رہی تھی کہ دلی کے وقاس میں شیلا جی کا جو یوگدان تشیلا دکشت کا وہ واقعی میں اپنے آپ میں پردھان منطقی نے لکھائی کہ اس کو بھلایا نہیں جا سکتا تو ایک نیتا کے طور پر جب ظاہر سے بات ہے کہ کسی کے ذہن کے بعد لوگ ان کی بات کرتے ہیں لاشٹ وقت تک آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ ایکٹیو رہی یہ جو جذبے ہوتے ہیں اور اس کو اس طرح سے یاد کیا جائے ایک پولیٹیشن کے لئے کتنی بڑی اپلبدی ہوتی ہے دیکھیں سیلا دکشت جی کہ تین کاریکال رہے دو کاریکال جو رہے جس پر کبھی کسی ترے کا کیونکہ انہوں نے جو مدنال خوراجہ نجی نے دلی میں شروعات کی تھی اس سمیں جو شروعات ہوئی تھی اس کے بعد ایک کے جب ہم مانتے تھے جب ہریانہ دلی کو دوسرا مکہ منتری ملا پہلے چودی برمپرکازی رہے پچاس کے دسک میں اس کے دلی میں جب دوبارہ سے ویدھان سبہ بنی اور اس سمیں نائنٹی ثری میں تب خورانہ جی مکہ منتری بنے تھے ان کے سمیں میں واسطہ میں کچھ وکاس سے نجل آنے لگا تھا ایک ہے جہاں کبھی پیڑ نجل نہیں آتے تھے چرائے جام کسی تھی رہتی تھے جو چیز انہوں نے چلایا وہ بات کے مکہ منتری چاہے ساب سنگھ ورمہ ہو چاہے سسما زوراج ہو اس کے پھر شیلہ دکسیت بنی شیلہ دکسیت لگاتار پندرہ سال پردیس کی مکہ منتری دو کارے کال تو نشی ترپ سے ایسے کارے کال تھے جس میں کسی ترے کا کوئی اس طرح کا بیواز نہیں جوڑا فقط جب کومن ویل شروع ہی اس کے ساتھ انہیں کو بیواز بھی اٹھے پرنٹو آج تک کانون کی رسٹے سے وہ کہیں ابھی تو کوئی ایسے تکہ نکل کر نہیں آئے تو نشی ترپ سے ایک وکہ منتری کے ناتے انہوں نے دلی کو بہتر اور صندر بنایا ہی ہے جب آتا ہے آج جب دھولا کو آگے چرائے بھی جاتے ہیں تیہیمز کے چرائے کیونکہ میں نے تو راجنیتی ہی دلی سے جی جوار تو میں نے وہ پل سب دیکھے وے خورانہ جی سے لے کے اور چیلا دکشت تک کے سب کو کام کرتے وے دیکھا ہوا ہے بہت شکریہ جب آر عدب صاحب بات کرنے کے لئے دلی کی مکہ منتری پور مکہ منتری جو تین بار مکہ منتری رہی ہیں چیلا دکشت وہ اب دنیا میں نہیں رہی انیس سو ارتیس میں ان کا جنم ہوا دو ہزار انیس میں انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہ دیا ہماری بھی شدہانجلی دلی کی پور مکہ منتری شیلا دکشت جی کے لئے اور دعا کہ ان کے پریوار والوں کو اشوار دکھ کے اس گھڑی میں شکتی دے